جرائم اور گناہ جب ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پورے معاشرے کا نظام قبدیل ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ بھی آج کل عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے جہاں معصوم لڑکیوں کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے گوڑے افراد کو کام کے دوران قتل کر دیا جاتا ہے یا انہیں کمزور جان کر ان کی جمع پونجی لوٹ لی جاتی ہے اور کوڑے کے دھیروں سے نو مولود بچوں کی لاشیں ملتی ہیں وہ بچے جن کا کوئی خصور نہیں ہوتا مگر وہ کسی اور کے گناہوں کی بھیگ چڑھ جاتے ہیں آج کی پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے لہور میں دن دہارے ایک کروڑ روپے مالیت کے پرائز بانز لوٹنے کے بعد ایک گوڑے شخص کو قتل کر دیا گیا کراچی کی پولیس نے دو سو سے زائد بارداتوں میں ملوث ڈکیٹ گیرو کے پانچ افراد کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا لوہور میں پولیس اہلکاروں نے سڑک کے درمیان سے گاڑی ہٹانے کی درخواست پر ایک ریڑی بان کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ای سی ایل سی ڈسٹرکٹ ویس نے شہر کے مختلف علاقوں سے چھینی گئی چھے موٹوسائیکلیں اور سیتیس گاڑیاں قبضے میں لے لی اور لوہور میں خود کو گورنہ کا پروٹوکول آفیسر محافظ ظاہر کر کے شہریوں سے رقم ہتیانے والے گرفتار کر لیے گئے کہتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کا مال و دولت بھی ان کی جان کا دشمن بن جاتا ہے لوہور کے ایک 65 سالہ بزرگ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا جس نے دن دہاڑے ایک کروڑ روپے مالیت کے پرائز بانڈز لوٹ لیے گئے اور مزاہمت پر اسے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا لیٹن روڈ کے علاقے اسلامیہ پارک کا رہشی شیخ سعادت پرائز بانڈز کا کام کرتا تھا سعادت اپنے دوست ملک وحید کے ساتھ گاڑی پر سٹریٹ بینک سے پرائز بانڈز لے کر آ رہا تھا کیمیانی صاحب قبرستان کے قریب موٹر سائیکل سواروں نے انہیں روکا اور اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس سے شیخ سعادت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ ملک وحید کو بھی پیٹ میں چار گولیاں لگی جسے شدید زخمی حالت میں میوہ سبتال میں داخل کروا دیا گیا اور اس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اس واردات میں ڈاکو لگ بگ ایک کروڑ روپے مالیت کے پرائز بانڈ چھین کر آسانی سے فرار ہو گئے مقتول کے لوہیکین کا کہنا ہے کہ ڈکیتیوں قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتیں پولیس کی ناہلی کا پردہ فاش کر رہی ہیں کتل اور ڈکیتی کی اس واردات میں بھی پولیس حسب روایت تخیر سے ہی موقع واردات پر پہنچی اور معمول کی کاروائی کرتی رہی پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی ملک وحید کے صحتیاب ہونے پر اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں پولیس حالکاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیا گئے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوشش جاری ہے جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا اس طرح ہے کہ یہ دو تاجر تھے رپورٹیڈلی یہ سٹیٹ بینک سے کچھ مالیت کے کچھ نوٹس یا کچھ کیش لے کے وہاں سے نکلے ہیں اور ان کو جو ہے وہاں سے رپورٹیڈلی فالو کیا گیا اور انہوں نے شاید رکنے کا اشارہ کیا یہ نہیں رکے جس کے اوپر انہوں نے فائر کیا ملزمان نے جن میں سے ایک جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور ایک جو ہے وہ سیریسلی وونڈڈ ہیں اور ہم آل جو ایویڈنس ہیں وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہر میں ٹکیتی اور قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافے پر تشفیش کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس عوام کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے کیمرمن یاسر خان کے ساتھ غالب عباس سما لہور شہرہ فیصل پولیس نے دو سو سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈکیت گروہ کے پانچ افراد کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت کر لیا نو عمر ڈکیت اسلحہ کرائے پڑھ لیتے تھے اور انہوں نے چھے افراد کو قتل کرنے کا اعتراف دی کیا ہے کراچی کی شہرہوں پر گاڑیوں میں لوٹ مارکی وارداتیں اب معمول بنتی جا رہی ہیں گلستان جہور میں بھی سفاری پارک کے قریب چار ملزمان کار سواروں سے لوٹ مارک کر رہے تھے کہ شہرہ فیصل تھانے کی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقابلے کے بعد دو ملزمان کو گرفتار کر لیا مگر دو ملزمان موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے پولیس ابتدا میں ملزمان کو معمولی ڈکے سمجھ کر گرفتار ملزمان سے ان کے فرار ہونے والے ساتھیوں اور اسلے کی برامدگی کے لیے تفتیش کر رہی تھی کہ اس دوران ملزمان نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر چھے افراد کو قتل کرنے کا انکشاف کیا سر یہ ہم لوگوں نے یہ جو سوپاریپار کا روڈ ہے نا اس پہ تین مدل کیے ہیں ایک کار والا ایک سوسکی والا اور ایک بائک والا اور دو جو کالا بورٹ کا روڈ ہے اس پہ ارتال میں دو کاروں پہ فیرنگ کیا اور ایک حسین آزارہ گھوٹ میں بندہ مارا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہیں جدید اسلہ ان کے دیگر ساتھی فرام کرتے تھے جن کی تلاش جاری ہے پانچ ملزمان ہم نے گرفتار کی ہیں جس میں عابد مسلوی اس کا سرگنہ ہے ہیڈ ہے اور یہ ہارڈنڈ کریمینلز ہیں جو کہ رازنی اور اس واردات میں انہوں نے ایون جو بھی اگر ان سے کوئی بھاگنے کوشش کرتا تھا جو آگے ان کو ہیزیٹریٹ کرتا تھا تو اس کو یہ جان سے مار دیتی تھے پولیس نے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر ان کے دیگر تین ساتھیوں کو گلستان جہور کے علاقے حسین آزارہ گھوٹ میں چھاپا مار کر گرفتار کر لیا اور ان کی نشاندہی پر کافی تعداد میں اسلحہ بھی برامت کر لیا ملزمان نے دو سو سے زائد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں حسین آزارہ گھوٹ کا علاقے صدر اسلحہ فرام کرتا تھا اور وہ قرائے پر اسلحہ لے کر وارداتے کرتے تھے پولیس کے مطابق ملزمان عابد مستوئی، سناؤلہ، گلراب شاہ، انسار اور اجاز کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو گلستان جہور میں لوٹ مار کرتے تھے اور اگر کوئی ان کے روکنے پر نہیں رکتا تو اسے گولیاں مار کر ہلا کر دیتے تھے گرفتار ہونے والے ایک ملزم نے بتایا کہ وہ بچپن سے چوری اور ڈکیتی کی وارداتے کرتے تھے اور جب اسلحہ ملا تو سڑک پر لوٹ مار شروع کر دی پہلے ہم لوگ چوری کرتے تھے یہ ہم جیسے گھروں میں چوری کی جاتی گھروں میں کرتے تھے اس کے بعد پھر پھر اس کے بعد جیسے میں یہ اسلحہ ٹیٹی ہیں یہ ہم لوگوں نے سیکھی ہیں ہم لوگوں نے چلانا چیک کیا چلایا ہم لوگوں نے اسلحہ پھر اس کے بعد ٹریننگ ہوگی پھر ہم لوگوں نے روڑوں پینے کرنا شروع کیا ٹکیتیوں کے لیے ہمیں ہمارے دیگر ساتھی اسلاح فرام کرتے تھے اور لوٹے ہوئے مال سے ہم انہیں بھی حصہ دیتے تھے بیسوں کا سر ہم لوگ ایسے ہی گھرچہ پانی کرتے تھے کھا پی جاتے تھے گھومتے پھرتے تھے سر پہلے تو نہیں آیا مگر ابھی سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں ہوئے جس میں ہم لوگ کو بھی تکلیف ہوئے اور ہمارے گھرانوں کو بھی تکلیف ہوئے کم عمری یا جوانی میں جرائم کی دنیا میں قدم رکھنے والے نوجوان وقت گزرنے کے ساتھ بڑے مجرموں کی شکل افتیار کر لیتے ہیں اور بعد میں معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں کیمرمن ایرک پریرہ کے ساتھ خورم گلدار سما کرانچہ اسی کے ساتھ ہی چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقت آپ آپ سما کے ساتھ رہیے موسیقی